موسیقی محمد و اجل فرجہم یا کاہر لدو یا والولی یا مزر لجائب یا مرتضی علی یا سیدتی یا مولاتی یا فاطمہ تو آغیسنی 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 فیر سبیلاللہ یا کاشفالکرب انوجہ الحسین اکشفکربی بحق اخیق الحسین علیہ السلام یا پاک زہرہ سلام اللہ علیہہ قبول و منظور فرما یا سیدہ سلام اللہ علیہہ قبول و منظور فرما اللہم صلی علی محمد و آل محمد نعر تقبیر ماشاءاللہ کافی عباب تشریف فرماو جشن سرکار امام رضا بادشاہ دے سونا اتمام کیتا ہے گردیزی سائبان نے تو جڑا مالک سنو رزق دیندہ ہے اولاد عطا کردہ ہے کمیاں پوریاں کردہ ہے جڑا دو جہاندہ مالک ہے اس بادشاہ دا نام پوری طاقت اور جڑنا چاہو نعر تقبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری سب بولو حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت ملکہ ملکہ آل محمد دیزاد بلند صلوات بڑھو اللہ صلی علیہ و محمد و علی محمد میری طرف ہوں تمام موالین حیدر کرار شیعان حیدر کرار سرکار حضرت امام رضا بادشاہ والی خوراستان دی آمد بہت بہت مبارک دعا منگنا جو مالک سانو ایو جی ہزارہ ہاں خوشیاں ویکھیاں نصیب فرمائے جنات صدق اللہ پوری کائنات نو خلق کیتا ہے جنات وجہ نال اللہ سانو خلق کیتا ہے سانو پیدا کیتا ہے مالک سانو انہ دیاں خوشیاں انہ دے غم مناون دی زیادہ تو زیادہ توفیق تا فرمائے اللہ بانیے جشن میاں اسکری صاحب میاں علمدار گردیزی صاحب جنات جنات دام در میں سخنے سرکار دی جشن فاق چیزا لے آئے مالک انہ دی توفیق کا چیز آفہ فرمائے جتنیاں ماما بیڑا ہیاں بیٹھین سرکار امام رضا باشا دی خوشی دا ہے اظہارے چھے مالک انہ دی جو دلی شریحہ جات قبول منظور فرمائے میرے بھائی عباس گردیزی دی مالک انہ دے بزرگوار مالک انہ زندگی دراز فرمائے تاندر اسی صحت و سلامتی ہوئے مالک یہ جہاں تاندر کروڑا خوشیاں نصیب فرمائے تو اجازتیں جو میں سرکار دے جشن دے حوالے نال نوکری شروع کریں جشن چھے بندہ اداس ہو کے نہیں بانا چاہی دا کیونکہ اے سال بعد دن آدھا ہے امام رضا بادشاہ دی خوشی تے ایڈے وڈے لجپال دی خوشی ہوئے تے بندے دے چہرے تے مسکراہت ہونی چاہی دی یہیں کہہ لے مولتان السلام ترکھے میادہ مومن جہاں سخی کی محفل سجائیں گے بسم اللہ کرام باہمیں لہور ہوئے باہمیں ملتان ہوئے کراچی ہوئے اسلام آباد ہوئے کیری جاہوی ہوئے گردی صاحب جتھے جتھے بھی سرکار دے محب تشریف فرمائل اور یا انج کیوں نہ کھا جتھے باز امیر بندہ بیٹھے اوہ آل محمد دی خوشی ضرور منے دے تمہیں ایک مثال دے کے چار سترہ پڑھنیاں چانا مومن جہاں سخی کی محفل سجائیں گے وہاں ساکنانے عرش بھی تشریف لائیں گے بسم اللہ کرام بسم اللہ کرام وہاں ساکنانے عرش بھی تشریف لائیں گے لوگ مثال دے تو عورتے بانی بھائی علمدار تو توسل وسیلہ بھائی عباس گردی تھرو میں نفون کرائے جو کمر انجم تو یاران زکادنوں امام رزاد حوالے نال شاگردی جشن پڑھنے تو اگر میں لیٹ ہو بن جاں چاچا خرشید تو بھائی عباس کوئی بندہ پوچھے جو کمر انجم آسی ناصر سبتین آسی تو ہو سکتا ہے جلال وچا کے آخ ڈیون او تے کیا انہوں دے فرشتے بھی آسن تھوڑا تھوڑا جاگو یار جشن دا ماحول بڑھائی ہے بزرگ جوان بیٹھے ہو گردے مقدوم سا ہے انہوں دے فرشتے بھی آسن پڑھے لکھے اب آپ تشریف فرماؤ ہر حلالی موالی دل چون دعا لمنہ چانا مومن جہاں سخی کی محفل سجائیں گے توجہ وہاں ساکنان ارش بھی تشریف لائیں گے کیوں میادہ مولا کائنات کے پوتے کا جشن ہے جبریل کیا ہے اس کے فرشتے بھی آئیں گے ہاتھ بلان کرو سارے مل کے بولو ہائی دری سبحان اللہ توڑی ہیں زندگی آن اب ایک ہم بندہ چپ کر کے ایمان و ایمان جشن سنیں تو ایک گل جڑ دی نہیں بندہ بولے اپنی زبان او حرکت دے وے اللہ علی محمد صدقے ویچہ زبان عطا کی تھی تو زبان تھا کوئی فیدہ نہیں جڑی چونک چھ بولمی ایسا ہے جیو ہائی دری میں بسم اللہ کرام سلامت رو غازی صدقہ مالکتانوں کے صدقہ مہتائی نہ فرماوے بسم اللہ کرام وہاں ساکنان ارش بھی تشریف لائیں گے مولا کائنات کے پوتے کا جشن ہے جبریل کیا ہے اس کے فرشتے بھی آئیں گے تو آمد ملنگان حیدر کرار تشریف فرماؤ جڑے آل محمد درد سلام کر کے اللہ نو راضی کر دے بولو تو سی جی کہا لیں تڑے ہاتھ سلامت رہیں میں آدھا کائنات دی ثابتوں بہتر مخلوق آل محمد انجنب بابا جی میاں صاحب باقی ہر شئے اینا دے صدقے اللہ نے خلق فرمائی ایم ملہ آئیدہ اس گلتے مان کرے جو میں اس آپ کو جن نہیں کتن نہیں ایسا نہیں صرف اور صرف آل محمد دے صدقہ اللہ نے کائنات خلق فرمائے اللہ دا میرا سوڑا محمد اے زمینہ بنائیاں تیم محمد دی خاطر اے آسمان بنائے تیم محمد دی خاطر اے سورج خلق کیتا تیم محمد دی خاطر اے چانے چمک پیدا کی تھی پچھلے بولو دوسری میرے نال تیم محمد دی خاطر میرا سوڑا محمد جو کچھ بنایا ہے اور آئندہ جو جو کچھ بنا بنائے صرف اور صرف تیری ذات دی خاطر ایمیں گا لیں تو میں آدھا پیاں انہی کے واسطے سب احتمام کرتا ہے دو خلقے گاؤس بندے تھے جبا لفظہ نو سمجھ دا بھی یہ تیمیر نہ بول دا نہیں انہی کے واسطے سب احتمام کرتا ہے انہی کا ذکر بسد احترام کرتا ہے میرا دا یہ اہلِ بیعتِ محمد کو شرف حاصل ہے کہ ان کو ان کا خدا بھی سلام کرتا ہے سب احتمام کرتا ہے سب احتمام کرتا ہے راضی بیٹھے ہوں لوگ گرمی باویں جیٹی مرضی ہے نہ سلوات دی مافی نہ نعرے دی مافی جشن کے سا منامنہ ہے منامنہ ہے ایک ورحات بلان کر کے سارے بات کرو ہی دری جشنیں اٹھویں تائدارے ولادت جی جنہیں زوار بیٹھے ہو مولا دے مالک انہوں نے حاضری قبول فرماوے جنہیں نہیں جا سکے مالک انہوں نے لے جاوے نایے تھے میرا بھائی افتغار حسین یسی کٹھے زیارات تو فروری دے مہینے چھے سرکار امام رضا بادشاہ دے در اقدت سعیدہ کر رہے ہیں واللہ با حسین جنہیں جیندے ہیں جنت ویکنی ہے تو امام در روزہ ویک جی مولا کرے طلب میں چار ستنا پڑھنی ہے جنب ایک سو میرے پاس ہے اللہ کا کرم ہے انہیت رضا کی ہے بسم اللہ کرم اللہ کا کرم ہے بسم اللہ انہیت رضا کی ہے میادہ ہونٹوں پہ آج میرے مدہت رضا کی ہے سبحان اللہ ہونٹوں پہ آج میرے مدہت رضا کی ہے توجہ مدہت تاویز ماں نے باندھ کے بازو پہ یہ کہا جا تجھ کو کچھ نہ ہوگا زمانت رضا کی ہے آئے 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 دری سبحان اللہ جی ہو جی ہو اللہ تو عزنگی کرے سلوات پڑھو سرکار دی ذات میں بڑی جلدی دینا جشندہ محول تُسا سونا بڑھا لے میرے نال کیونکہ اِنَّا مَا الْعَمَالُو بِلْنِيَاتِ ہر عمل دا دارو نیت تے تو اس واسطے اِنَّا سَيْدَا اِمَامِ رَضَادَ جَشًن منایا ہے مومن تشریف لیا ہے لنگردہ احتمام ہے زاکرین پڑھن واسطے اِنَّا نِمَدُو کیتے ہوئے تو انشاءاللہ جویں ساڑھے سائیان و منظور ہے انشاءاللہ جشن اُوے ہو سی تو سارے جان دے ہو کہ ایک موسیٰ نبی انہیں تُسا ناصر سبتہین صاحب کو بڑا ایک طویل خطاب سنے تو میں چاہنا میں بھی ایک علمی گفتگو کر کے چار سترہ سناؤں ہے نا توجہ کی بلا اللہ دوریزنگی کرے حضرت موسیٰ علیہ السلام دے دوریچوی جادو بہت ہوں دائی بڑے بڑے امتحان لے سرکار موسیٰ دے اللہ نے جناب موسیٰ نو اسا عطا کیتا کہ جتے جادو گھر تیرتے ہیوی ہو جاوان تو صرف اے عصا سٹنے اگویں عصاد اکام میں جاگو تو سیاد بھائی جان جی انہیں سرکار امام علی رضا بہت شہد دوریچے بھائی بھائی جی اللہ دنگی کریں تو لوگاں بلکہ مامون رشید لانتی نے اکھو نہ بے شمار اس لانتی تیرے میرے امام دے امتحان لے بڑے بڑے جادو گھر بڑی بڑی دور تو سڑھوائے بزرگاں میرے پاسے بیکھی سرکار امام رضا بہت شہد امتحان لنواز تے انہاں کیا مولا اچھا توں علی دہ پتریں دعا کرو بارش نہیں ہون دی بھائی تو بارش ہو جاوے تیرے میرے امام نے مسلح عبادت دچھایا کائنات دہ شہنشاہ فرمیندہ ہے اے میرا اللہ میں علی دہ علی پترہ جاگ دے بیٹھے ہو میں علی دہ علی پترہ بارش ہو گئی ایک لانتی وے کیاد ہے مولا بارش تے کافی عرصے تو نہیں ہون دی بھائی تے آج تے ہون 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 اچھا انجھ کرو اے سامنے اڈا کلینے انجھ جلے شیر جلے بنین تصویرہ بنین اگر انہاں نو حکم کرو اے زندہ ہو جاون تاں تاں نو امام مننے واقعہ تڑے بچیانو یاد میں بس قصیدے تھی منزل تے آگیا تو اس ورے سرکار تھا ایک نوکر ملنگ نال بیٹھا ملنگ تے ہر دور چندے نکر دیتی سائے اور وہ ایک ہے تھا کچھ نہ کر پائیں گے معمون تیرے جادو گھر کیونکہ موضوع سرکار امام رضا اس واسطے میں امام دی گل پہ کرنا کچھ نہ کر پائیں گے معمون تیرے جادو گھر زور جادو کا یوں لمحوں میں پگل جائے گا توجہ یار لفظہ نے قدردان بھٹے بھائی جان زور جادو کا یوں لمحوں میں پگل جائے گا اور وہ کیا دا ہوگا کالین کی تصویر کو جب حکم امام شیر کالین سے اٹھے گا نگل جائے گا آئے 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 زندہ و سلام ترو ایک سلوات پڑھو مولا تیزاد لو جی ایک کسیدہ ہوں جی ساڑے لاہور دے زاکرہ نو ایرواج بن گیا کلے پڑھن دا تو میں جانا میں جو کلہ کسیدہ سناوا سرکار امام رضا بادشاہ دی آمد دا ٹھیک ہے الحمدللہ دو جی پوچھتو مولا دے مدان تو اے سرکار دی میر بانی اگر موضوع تیسی موضوع پڑھنے اس واسطے سکھ چین سے سوتے ہیں مسافر یہ مشہدے دی باتیں حسینی صاحب اس واسطے سکھ چین سے سوتے ہیں مسافر مشہد میں میرا مولا رضا جاگ رہا ہے سبحان اللہ دواریاں زندگی ہوں ایک نعرہ سناو میرے کائنات نام دا نائی بابا جشن وڈا ہے جشن اٹھے میں بعد شاد ہے نعرہ تو سنچھ ہمارے ایک بار مل کے بولو ہائی دری خدا کا نور خدا کی رضا امام رضا آبا توجہ ہو کریں زندگی ہو رہے بسم اللہ خدا کا نور خدا کی رضا امام رضا امام زامل و سامل میرا امام رضا ہاتھ کڑے کر کے بولو ہائی دری انا سعیدان دی محنت ویکھو اپنی چوپ ویکھو اے جشن جڑا ہے پوری دنیا تے جاندہ پہ لائیو جاندہ پہ تو سب بول سو تے پتہ لگ سی جشن ہوندہ پہ جی میں پڑھ دا رہا ساں تے بار دے لوگ جورب پچھ بیٹھے ہو بھی آگ سن کمر انجم کلہ پہ پڑھ دے جی تو سب بلے سو تا تے دوسی امام زامل و سامل میرا امام رضا گردری صاحب اللہ تعالی توفیق آج اضافہ فرماوے مالک انہ سعیدان وستہ رکھے جنہیں کہ جڑے مقدوم صاحب مالک انہوں حیاتی دے وے سارے صدات وستہ رنگ شیر پڑھنا چاہنا توجہ میرے پاسے قبلہ یاران زیکاد کائنات دے شہنشاہ باب الحوائد گر اللہ باب الحوائد پتر بھیجے سرکار موسیٰ قاظم نے اتھا دے چاہے آئے جبریل ستر ازار ملائک انہوں لائے کے بات توفہ درود و سلام دے سرکار موسیٰ قاظم دی خدمتِ آلیہ چاہ حاضر ہوئے سرکار ازار دی پیشانی چمی ہے پیر چمین وے کدھا مولاد ساؤت تو سی جڑا آج شہزادہ آیا ہے اندھے نقش و نگار کہن دے جائیں سلامت رویا اچھا بندہ بڑی دلیری سمید ہے لے رہا میں خوشیہ دن چھوپ ہو جاؤں نہیں کتن نہیں کیونکہ ایک ویڈیو ہے بندی پہ یہ ایک امام زمانہ پہ بڑھیں دل جی اے توڑے میرے واسطے سرکار دے دے پہن جو کیڑا کیڑا بندہ ساڑے فضائل سون کے خوش پہ آؤں دے سرکار امام رضاب آشن ہتھا تے چاہے منظر جناب دے ذینچ بزرگ دعا فرمیسن بھائی جانے میں ہتھا دے چاہے آئے سرکار وے کہتنے جبریل تو ساڑے سارے ڈٹھے ہوئے آئے 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 تو ساڑے سارے ڈٹھے ہوئے تو تعرف کر آئے کون انہیں سیر تو لائے کے پہنہ تک جبریل مشاہدہ کیتا ہے والمسکر آکے امام موسیقی آدم دے پاسے وے کہ گل کری یاد آئے دعا شاہ کی تا سیر بل کے آیا ہے سمجھو نبی کی آٹھویں تس ویر بل کے آیا ہے ہے سر سے پاؤں تلق مصطفی امام رضا سارے ہاتھ بلانے کرو ہائے جری میں بسم اللہ کرام تو آٹی زندگی ہوئے ہے سر سے پاؤں تلق مصطفی امام رضا ہائے دری ساڑھا امام ساڑھا قیدہ کیونکہ سرکار تا فرمانے کہ ساڑھا پہلا ہی محمد ساڑھا آخری محمد کسے بندے سوال کی تا نا نبیان دے سردار تھے جو مولا نے ساو تو صحیح تسی اے کیوں نہیں آکھیا ساڑھا پہلا ویلی علی ساڑھا آخری ویلی تو سرکار محمد مسکرا کے فرمین دے لوکاں کلو ایک علی نہیں پچیا تو بولو تو صحیح لوکاں کلو ایک علی نہیں پچیا اگر میں محمد آگ دے سارے دے سارے علی ہیں اللہ جانے انہا دنیا دا انہا لوگان دا گیڑا حال ہوئے شیر پڑھنا چاہنا آمینہ سامہ میرے امام دی واللہ با حسین علمدار بھائی بھائی اباس جی میاں صاحبان جتنے تشریف فرماؤ واللہ با حسین میں اس بادشادی کیا تعریف کران جس دا قصیدہ قرآن ہے تو زا کر خود اللہ ہے حسین اپنی عقیدت محبت میں مطابق شیر پڑھنا چاہنا انہی کا حسین کائا سے حسین ہے شمس و کمر جاگنا انہی کے صد کے خدا نے بنائے آٹھ پہل ہمارا آٹھ ماموش کلکو شا امام رضا ہی ہی دری ہی 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 کبلا شیر تے کافی ہیں لیکن میں ایک دوے ہور جناب نے پیارے پیارے شیر چونکے سننا چاہنا کیونکہ ہمہ تنگوش ہو کے بیدار چشم ہو کے تُوہی سرکار دا ذکر پہ سنن دے ہو مالک اے ذکر تاڑی نسلہ تک شاہد اور عباد رکھے آمینہ سامان سرکار امام رضا میں تارفت نہیں کرا سکدا اتنا یاک سکدا امام موسی کا زم کا پاک نائب ہے یہ میں کہا لینا ہے اس کا چوتھ وسی جو امام میں غائب ہے بقائے نسل رسول لے خدا امام رضا بھائی نسل بھائی نسل بھائی نسل جوان بھائی نسل بھائی نسل سرکار امام رضا حرم جالی نال او بات دن دن موز بھائی نسل بھائی نسل بھائی نسل بھائی نسل جہاں بھائی نسل بھائی نسل بھائی نسل محول بن گیا تو دل چاندہ بلکل نوہ کسیدہ اے واللہ با حسین مالکہ نے رستے چاہتا کی تے کیونکہ ایک حسرت ہون دی ہے کہ سال بعد جشن مولا امام رضا دا مقصوص دن دن اس وقت ساڑا حق بن دے جو انہ درواز دا کھانے ہیں تو پھر ان بندہ انہ دا گاندے جنگہ لگ دے ٹھیک نا تو میں سرکار امام رضا بادشاہ سرکار او لجپال او شہنشاہ او کریم جنہ امام زامل بند کے تجھو ٹرپ ہو نا تو امام تڑے نال ہوں دے ٹھیک نا تو میں دسنا چاہنا جو ایک کائنات رنگینیاں دو جہان تجویاں بہارہ انہ کلنہ دی وجہ سجدوں سجدوں کا سر بھی سجدے میں تیری چوکھہت پی سجدوں کا سربی سجدے میں تیری چوکٹ پے سجدوں کا سربی سجدے میں تیری چوکٹ پے جھکتا ہے رضا مولا بڑی مہربانی زندہ سلامت رہو میں سمجھے چلو میں کر لے نہ شاید بندے نہ پورے بولن تو میں کیوں نہ سوز یہاں سارا لما کیوں ہی کہلے آمین سامان سعیدوں کا سربی سجدے میں تیری ہی چوکٹ پے جھکتا ہے رضا مولا منظر جاں ڈٹھائے او منظر بے کیا ہیں زین چو نقشے اس واسطے شیر بنا کے لفظ بنا کے لفظہ نسارا لائے کے جناب ننگل دستہ بنا کے کسی دید شکل سنانا چانا سجدوں کا سربی سجدے میں تیری ہی چوکٹ پے سجدوں کا سربی سجدے میں تیری ہی چوکٹ پے جھکتا ہے رضا مولا جھکتا ہے رضا مولا چاند اور سورج دھرتی امبر سب تیری جوتی کا جلے عقیدی آلے بیٹھے ہو امبر سب تیری جوتی کا چاند اور سورج دھرتی امبر سب تیری جوتی کا صدقہ ہے رضا مولا آئے دری بسم اللہ کرام آئے دری میں بسم اللہ کرام صدقہ ہے رضا مولا صدقہ کھان دے ہو لازمی بولنے مولا تاڑی عزت رزق مال جانچ اضافہ فرماؤے سوڑا استقبال کیتا ہے چاند اور سورج دھرتی امبر سب تیری جوتی کا صدقہ ہے رضا مولا عدمدار بھائی پوری توجہ ہو مالک برامہ دے جو اور سلامت رکھے شیر پڑھنا چانا تاڑے مشاہدے دیگا جلے زوار بیٹھے ہو مولا رضا بازشاہ دے کریم کربلا دے افتقار حسین صاحب اللہ تاڑی زبان کلام تصہیرت عطا فرماؤے آمین ساما مشاہدے دیگا لے مخدوم صاحب مزار امام حسین دے تے علم سرکار عباس دے لگا ہوئے بولو تے صحیح نجفیچ روضا امیر ممکنات دے تے علم سرکار مرشد غازی سرکار دے بولو مشہد دے ویچ روضا سرکار امام رضابات شاہ دے تے علم بس ایک گل پکی ہوگی پھر شیئر سمجھے کوئی دکت نہ ہو سی آمین ساما مقصد کیا ہے سرکار عباس دے علم نصبے اس دے مقصد کیا ہے سورج تیرے گمبت پہ سجدہ کرنے آتا ہے جب تیرے گمبت پہ علم غازی لہر آتا ہے سارے بولو ہائے ادھر ہائے ادھر بسم اللہ مالک بزرگان حیاتی کرے جنابِ رضادہ صدقہ بسم اللہ جنہیں ہاتھ چاندے پہے ہو کسے کمینے دے موتاہی نہ ہوان بسم اللہ کرا مینہو کردنا سورج تیرے گمبت پہ سجدہ کرنے آتا ہے جب تیرے گمبت پہ علم غازی لہر آتا ہے سورج تیرے گمبت پہ سجدہ کرنے آتا ہے جب تیرے گمبت پہ علم غازی لہر آتا ہے یوں لگتا ہے مولا غازی آج بھی تیرے سر پہ یوں لگتا ہے مولا گادی آج بھی تیرے سر پہ یوں لگتا ہے مولا گادی آج بھی تیرے سر پہ رہتا ہے رضا مولا دوئے ہاتھ بلان کرو پوری داکھ نہ بولو حیدری مینو کراں بسم اللہ کراں بسم اللہ کراں جیڑے جیڑے چاندے ہو احسن شاہ جی جیڑے جیڑے چاندے پھائی جیڑے میں نوکر جناب سارے ہاتھ مرضی ہے ایک باری پوری طاقتر نہ بولو حیدری سورت تیرے گمبت پہ سجدہ کرنے آتا ہے جب تیرے گمبت پہ علم غازی لہر آتا ہے سورت تیرے گمبت پہ سجدہ کرنے آتا ہے جب تیرے گمبت پہ علم غازی لہر آتا ہے جو لگتا ہے مولا غازی آج بھی تیرے سر پہ جو لگتا ہے مولا غازی آج بھی تیرے سر پہ رہتا ہے رضا مولا سبحان اللہ توڑی کیا بات یار سجدہ دی خیر ہوئے مومن زندہ شاہد آباد رہے ہیں اس امام دا صدقہ کر گئے ہنجھا شیر پڑھنا چانا آمن سامانس سارے دن دی تھکان لے کے من کر دے گھر جاپ ہوئے بزرگ آدھے ہو دے نا ہنجھے تھکے تو ساں ڈاڑے بیٹھے ہو سفر میں بھی دیر کی تا پنڈی تو ملتان دا لیکن شیر میں سپڑنا ہے توڑی تھکاوٹ بھی لے بن جائے تو میری بھی لے بن جائے میں بھائی افتغار حسین ہی ہور ساڑے نال دیر سارے سرکار دے زوار گئے ہیں تو بندہ جا کے جتو پہلے دفعہ جاندے نا بزرگو تے دل جتا جس پیدا ہوندہ ہے تو جنہیں سوال زین پاکستان چون دن وہ ایران جا کے کھول وین دن بولو تو صحیح جی میں ایک بندے تے سوال کیتا ہے کہ ایران خود کفیل ملک ہے بولو تو صحیح حالی کے ہر ملک کتے نہ کتے امریکہ دا محتاج ہے لیکن ایران خود کفیل ہے انہی وجہ کیا ہے انہوں مان کس گلد ہے فکر ہو تو صحیح انہوں مان کس گلد ہے حالی کے ملک ذرہ مبادلہ نہ ہوئے تے ملک ترقی چھ نہیں جاندہ امپورٹ ایکسپورٹ نہ ہوئے زیادہ بولو تو جنہیں پڑھے لکھے بیٹھے ہو ترقی نہیں ہوندھی دسا ہوتے صحیح انہوں کیا ہے اتنی اران کائن اتنی ترقی ہے وجہ کیا ہے اوہ ایرانی ہے پاکستان دران والا ایران چپڑھتا ہے مشہ دے چھ سرکار امام رضاد بادشاہ دے انہیں روزے دے پاسے موں کر کے میرے وقت میرے پاسے موں کر کے جواب دیکھے گا الکیڑی ادا کمر انجم پابندی میں ملک کا چلنا کتنا ہی مشکل ہے تیرا روزہ ہر ایک پابندی کا واحد حل ہے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ میں بسم اللہ میں نداس ہمارے مل گیا ہے زندہ مومنین دعاوں مل گیا ہے بزرگان دعاوں مل گیا ہے شیر میں مومن وڈا پڑھنا چاہنا اس گال کےڑی کیتی ہے میں اس گال نو زین چھ بند کر کے شیر دی شکل چھ بڑھا کے شاگردیز مومنینو پہلی تفہہ سنونا چاہنا آمین ساما پابندی میں ملک کا جلہ کتنا ہی مشکل ہے تیرا روزہ ہر ایک پابندی کا واحد حل ہے پابندی میں ملک کا جلہ کتنا ہی مشکل ہے تیرا روزہ ہر ایک پابندی کا واحد حل ہے ملک ران کا ہر ایک مومن تیرے ہی لنگر سے ملک ران کا ایک مومد لنگل سے پلتا ہے رضا مولا 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 بسم اللہ بسم اللہ سبحان اللہ تو آڑی کیا بات ہے چاہ شکر تم ہی بولے ہیں میرے نا اللہ زندگی ہوئے ایک سلوات پڑھو مولا زیادہ دے بندے تھکے بیٹھے ہو اچھا اے کچھ بندے پیش لے بسم اللہ تو آڑی زندگی ہوئے ملتے ہوں میرا دل چاندہ جو شیر میں دوبارہ پڑھا میں نے پتہ ہے تو سامی کچھ بندے کہیں اندھا پوری زندگی جھاکا نہیں لاندھا نہ نارے تے نہ زاکرنوی آکھنا دوبارہ پڑھ لیکن میں تاڑے چیرے پڑھ کے شیر دوبارہ پڑھنا چانا بابندی میں ملک کا چلنا کتنا ہی مشکل ہے تیرا روزہ ہر ایک بابندی کا واحد حل ہے ملک ران کا ہر ایک مومن تیرے ہی لنگر پہ ملک ران کا ایک مومن تیرے ہی لنگر سے پلتا ہے امام مولا حیدری پچھلے بولو حیدری حیاء بانٹتا ہے شفا بانٹتا ہے خدا کی غزائے شفا بانٹتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ میں توڑا ایک منٹ ہی ضائع نہیں کیتا میں کوشبہ کردہا اے صاحب گنن تا ذکر جگنن آسے پاسے دی گلن جنابن یہ نہیں گلن راضی بیٹھے نا حیاء بانٹتا ہے شفا بانٹتا ہے خدا کی غزائے رضا بانٹتا ہے دوے ہاتھ بلان کرو فلک شگاب نعرہ حیدری شفا بانٹتا ہے خدا کی غزائے رضا بانٹتا ہے کیا دھنگ ہے نیرا اللہ کہ یوں بانٹتا ہے زمانہ ہے کہتا خدا بانٹتا ہے بسم اللہ جیوں میں ہے صاحب زمگیوں میں زمانہ ہے کہتا خدا بانٹتا ہے کوئی تحضیل نہیں ڈریک شیئر پڑھنا چاہنا سمجھ دار مجمع ملے سامنے میں تعرف کرانا چاہنا شیئر دیشہ کلچ یہ قادم گوارے سے یہ تاہل ولی ہے رضا باد میں ہے یہ پہلے علی ہے بسم اللہ بسم اللہ میں نوکر جناب میں نوکر بسم اللہ توڑی ہی آتی ہوئے کیونکہ سرکار دا نام ہے علی لقبِ رضا کنویتِ عبالحسن یہ میں کہا لے نا آڑا ساما یہ قادم کا بارس یہ تاہل ولی ہے رضا باد میں ہے یہ پہلے علی ہے کیا موجز نمہ ہے ذرا جا کے دیکھو خور آسان میں کر بھلا باٹتا ہے سبحان اللہ زندہ و سلامت رہو لوگ راب نو لابدن خدا نو لابدن گوڑ نو لابدن بولو تسے یار مقصدِ سابدہ یہ کہ اللہ راضی ہو جاوے نماز پڑھ کے روضہ رکھ کے زکاة دے کے خمس دے کے جہاد کر کے بولو تسے یار نیک عمل کر کے یو چانے ہاں اللہ راضی ہو جاوے لیکن آڑا ساما آسے پاسے نام وانج کمر انجم امام مسائندہ زاکر ہوکے بھائی جان ایک بڑا خالت جم مشورہ دے منا چاندہ آمین ساما جڑا منظر محول میں ڈٹھائے مشہدتی بات کرنا چانا یہ مشہد مقیدے سے مول آزمی ہے خدا اگر کہیں ہے تو پھر وہ یہی ہے خدا والے سلوہ خدا اگر کہیں ہے تو پھر وہ یہی ہے خدا والے سلوہ خدا والے سلوہ خدا کی زیارت ملا آٹھوہ بادشاہ بھٹتا ہے بسم اللہ زندگی ہوئے اللہ رزق جزافہ فرماوی مالک امام حسین کی صدہ محتاج نہ فرماوے تو میرا دل بڑ گئے جو میں سارا ٹاپک امام رزادہ پڑے ہیں تو میں سرکارِ حضرتِ امام حسین بادشاہ دی شانچ دو تے دو شیر بڑے پیارے جے پڑھنا چانا اندھے بعد ایک قصیدہ امامِ زمانہ سرکار دی تاکہ جشن مکمل ہو جائے ٹھیک ہے نا جی کون حسین؟ حسین امبیادی لاج حسین کلمے دا کاج حسین ماشر دا کلہ سونا جاج بسم اللہ زندگی ہوئے مات میندی خیر ہوئے سید جیندے پاس دے رہن بسم اللہ چاچا کون حسین؟ حسین امبیادی لاج حسین کلمے دا کاج حسین ماشر دا کلہ سونا جاج قسمِ خدا دی لفظِ حسین کسے مقام تے لکھیا نظر آوے تم معلوم ہوندہِ عالمین دیاں عظمتاں سمڑ کے سنام دا توافتیاں کریں دی حسین بادشاہ دا نام بابا جی کسے تعرف دا محتاج نہیں حسین ام لاجبالِ حسین ام کریمِ جا اللہ دے دین دی بڑھ دی ہوئی بیڑی نو ظلم و جور دے طفانہ چکڑ کے امندیاں کندیاں تے لائے ایسے لاجبال تے کریم نو بولو حسین آدن حسین ام پادشاہ جس نو سیکھی من گئے بولو تے سیار جو ساں بولے سو تے تہید ہو سی تاکہ بچے بھی سمجھ جان جنے پیچھے بیٹھیں کون حسین حسین نو انگریزی من گئے برامنی من گئے عیسائی من گئے جو میں گروہ نانک صاحب لکھیا ہوں نے آکیا جگت گروہ حسین ہے ایسا ہور نہ کو ایسی کرنی کر گیا جو سنیں وہ رو جو سمجدار بندے بیٹھے یار دو کلکس ہی ہونا تھے جی اپنے مریدہ نال بیٹھیں گروہ نانک صاحب تو ایک مرید انہوں پاسے ایک کیا دن آئی تو تو بھی حسین حسین کرنا شروع کر دے مرید تھوڑا کوری گیا انہیں آکیا ہے گروہ صاحب بے شک ساڑے مرشد ہو ساڑے راہ نماؤ لیکن حسین تے مسلمانہ دا راہ برے حسین تے مسلمانہ دا پیشوائے گروہ نانک صاحبی کبڑی گئے انہوں نے کہا ہے انہوں نے کہا ہے آئی دے بعد تو اپنی پھوپی نہ جا کے نکاح کر نتیجہ خیز بات ہے جوانوں بزرگوں اپنی پھوپی نہ نکاح کر ایک اٹھے آؤ دے تو بھی بھیڑنا نکاح کر انہیں کہا نہیں جی نہیں ہرگز نہیں ہو سکتا انہیں کہا کیوں اس واسطے سڑا ضمیر نہیں منے دا گروہ نانک مسکرا کہا دے اسے ضمیر دا نام تے حسین ہائے 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 اسے ضمیر داناتے حسین ہے لاؤ اسے بعد میں ذہن رکھتے ہیں میں ٹائم دی مناسبت نویک دیا ہاں ایک دو شیر امام حسین جی ہر ایک بات میں آری میرے حسین کی ہے ہر ایک بات میں آری میں ہر بات میں آری میرے ہسین کی ہے ہر ایک بات میں آری ہر ایک بات میں آری میرے حسین کی ہے ہر ایک بات میں آری میرے حسین کی ہے جھلک خدا کی زواری میرے حسین کی ہے بڑی مہربانی تو سا جیو تاڑے بچڑے جیوان جھلک خدا کی زواری میرے حسین کی ہے پڑھ لکھے بعد تو شریف فرماؤ شیر پڑھنا چانا یہ کہہ کشا ہے یہ لوہاں کلم یا شے سو کمل یہ کہہ کشا ہے یہ لوہاں کلم یا شے سو کمل یہ ساری نقش نگاری میرے حسین کی ہے ہر بندہ ہاتھ بلان کر کے بولو ہائے دری یہ ساری نقش نگاری میرے حسین کی ہے لوہ شیر ایسا پڑھنا چانا کم از کم اگلے دن تک یاد روے توحید دے وقار نوہ حسین آدن محمد دے کردار نوہ حسین آدن کبلا علی دے وقار نوہ حسین آدن بطول پاک دے اعتبار نوہ حسین آدن تھکونا یار نوہ حسین شیر بڑا قیمتی پڑھنا چانا مدہ تمنا موت کی لے کر گیا میں کربو بلا اب یہ دعا فرمیزو تمنا موت کی لے کر گیا میں کربو بلا کفن حسین نے دے کر کہا کہ جیتے رہو آئے 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 توسا جیو یار توسا جی دے رو عظیم مجمع میرے سامنے بزرگ تشریف فرماؤ آمن صاحب صرف فرد واحد آپ نے گال نہیں اپنے سوزیاں دی نہیں افتغار بھائی دی نہیں ناصر سبزین دی نہیں مولاد حرمدہ خان دی نہیں اجتماعی جی بات کرنا چانا حسین کتنا کریمیں یہ کائنا جو رزقے حلال کا آتی ہے یہ کائنا جو رزقے حلال کا آتی ہے نظر خدا نے اتاری میرے حسین کی ہے بسم اللہ مولا میرا سبحانہ سبحانہ اور یہ آخر بڑی مرے بانی نظر جی ماشاءاللہ کافی ٹیم ہو گیا ہے ایک تقریباً پنجاب منٹ تھی گئے تو میں چاہنا جو میں وقت دی ضرورت سرکار اے حادی دوران دی شان اچھے دو شیر سونام اے کوئی دیات دینے چھو تو سمجھی چونی ہون جا کے ملتان اچھ بیٹھے ہو شہر اچھ بیٹھے ہو ہر شہر ریڈی میڈی ملویں دی انٹی گھر بائی دن بسم اللہ اے حسندہ دن نے حسندی راتے اس باس سے مولا ساڑی حاضری ساڑا اے ذکر کی طاقہ قبول و منظور فرما میں دعا یہ بات مان لیجیے تقرار کے بغیر کہتے ہیں جیسی صاحب اللہ تاڑھے ہونا بزرگان دے درجات بلاند کرے جنہاں دے اصال سوابہ سے اے مئیلس اور جشن دائے تمام کی تاگیا ہے مالک تانوں پورے خاندان دنال مالک نظرِ بات تو محفوظ رکھے یہ بات مان لیجیے تقرار کے بغیر بھائی جان یہ بات مان لیجیے تقرار کے بغیر میشر نہ ہوگا بارویں سرکار کے بغیر آئے 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 دکھ لکھ سی اس بندے تھے جیڑا ستنہویں سمجھ دعوے تے بگوھر ہی کر گیا گھر تک دو کھلا سی یہ بات مان لیجیے تقرار کے بغیر میشر نہ ہوگا بارویں سرکار کے بغیر کیوں میادہ قائم یہاں پہ آکے سجائیں گے خود علم کعبہ کھڑا ہے اس لیے مینار کے بغیر آئے 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 آئےと بلان کر کے بولو سبحان اللہ جی میں ناکر سارے نمر دی بسم اللہ الرshit یہ بات مان لیجیے تقرار کے بغیر قتل گجائش نہیں ایک لمحے دی نہیں ایک رائے دی نہیں ایک سکنڈ دی نہیں یہ بات مان لیجیے تقرار کے بغیر میشر نہ ہوگا بارویں سرکار کے بغیر تو قائم یہاں کے آکے سجائیں گے خود علم کعبہ کھڑا ہے اس لیے مینار کے بغیر جی تو تو ساکھ کسیدہ سنیں مولا میرا بھی گھر ہوئے اُتے علماء دی چھاؤں ہوئے پورے پاکستانے چھے فیصلہ باد ایک چھوڑ ہے علی حمزہ اس پڑے تو ساڑے کئی ذاکر براوان اپنی اپنی اخترار دیں اپنی اپنی اکل نوں ثبوت دیں دیں اکل نوں استعمال کر دیں انہاں کسیدے لکھے تجڑہ کسیدہ کمر انجم سائیاں عطا کیتے تو میں چاہنا میں جناب سناؤں ایک وری ہاتھ بلان کر کے بولو ہائی دری اے مولا یا خیزمہ ہوئے فیدک سہارا جہاں ہوئے مولا یا خیزمہ ہوئے فیدک سہارا جہاں ہوئے مولا یا خیزمہ ہوئے جنا جنادہ دیل چمنہ ہے انہیں نل بلے سو جہاں ہوئے مولا یا خیزمہ ہوئے مولا یا خیزمہ ہوئے مولا یا خیزمہ ہوئے فیدک سہارا جہاں ہوئے فیدک سہارا جہاں ہوئے فیدک سہارا جہاں ہوئے فکت دو دکھ دیتا ہاں ہوئے ملکے بولو ہائی دری زندگی ہوئے فیدک سہارا جہاں ہوئے تو اٹھوئی ہو منشائے بولو تو صحیح جار انجھے چپ بیٹھے تھاڑا کوئی پروگرام سارے اندھیوں ملزیے فیدک دے غاسبان دے لئی بسم اللہ زندگی ہوئے فیدک فکت دو دکھ دیتا ہاں ہوئے آمین ساما اسی ہر علی علی کرینے ہیں ہر ساد نال علی کردے ہیں اور آخر تک کردے رہنا کیونکہ سڑا عقیدہ ہے سڑا ایمان ہے سڑی محبت سڑی موتدہ ہے زہار ہے سڑی دے پہچانی علی بادشاہ دا نام بولو تو صحیح کر کے وضو زبان سے کہوں یا علی مدد خالق کے ہر مکان سے کہوں یا علی مدد میادم میری سمر دعا ہے دکھائے خدا وہ دل میں صاحب الزمان سے کہوں یا علی سڑی محبت سڑی عقیدت علی بادشاہ دے علی بادشاہ دے گھرانے نہ آلے سڑا خواب کیڑا ہے سڑی عرضو کیڑی ہے بلا یک مہترہ دی تہار تو بھیلی نظر آئے تیمری کا پرن کلمہ گئی اے سیر چہر آوے عیسائیہ دے بھی سینے تے اے عیسائیہ دے بھی سینے تے اے ماتم تانشانے ہاتھ بلان کر کے بولو سرکار علی بادشاہ اے اسے کعب دچھاتے امام زمانہ سو سڑا کیدہ ہے امان بولو سرکار اتو خطاب فرمیسن جتے جتے کوئی مومن ملائی ہے اسنو امام دی آواز سنی سی آمین سامان سڑا کیا خواب ہے سڑی کیڑی خواہش ہے اسا کیا چانے آہا عرب دی ہزائیہ دمیساری ہم سلے پارگاہوے ذکر لہمہ سدے دفریت دی سب پرش عذاہوے جلو سا وچھوے مہدی جلو سا وچھوے مہدی سواری ذل جناہوے بولو بولو سخی سردار کلندر اے نارا جو میرے پیر داحت جا کے لاوے گا اس بارگاہ جو جھولیا اوپر کے جاوے گا اے ایسی اینڈ سائی دیں نارا جو میرے پیر داحت جا کے لاوے گا اس بارگاہ مل کے بولو ہائی دری نارا ہے ہائی دری جا کے لاوے گا اس بارگاہ جو جھولیا بھر کے جاوے گا مل کرتے لانتا جڑا دھن رات پاوے گا اس بارگاہ مل کرتے لانتا کلندر مل کرتے لانتا مل کرتے لانتا اٹھے گا جڑا ملکے جاوے گا علمِ عباسن جڑا گھر تے لواوے گا اس بار گاچ جو لیا اوبر کے جاوے گا بولو بولو سبی سردار کل اندر اللہ امیہ سلی اللہ محمد و عالم دعا تو سمجھے سو بسم اللہ عزمگی ہو میرے اللہ علی محمد دواستہ کر کے ساڑھا ذکر اذکار کی دایا اپنی بار گاچ قبول تے منظور فرما میں نوکڑے مالک محاصن کردیزی صاحب اور بھائی علمدار کردیزی اور نہ جتنے لوہہکین جنہ جنہ سرکار دے ذکر دام در میں سخنے حصہ گدائے مالک انہوں نے توفیق آج اضافہ فرما جتنے مومن مومنات اس مقدس مقام تے تشریف فرما شاہ یوسف گردیز سرکار دی بار گاچ مالک انہوں نے جو نیک شریعات قبول تے منظور فرما میرے مالک آئی دن دا صدقہ کر کے میرے مالک صلی اللہ حج و زیارہ تو مشرف فرما میرے اللہ ساڑی زبان جو مزید تحصیر اطاف فرما میرے اللہ گردیزی صاحب نے میرے مالک دن شین جڑے میرے مالک اس دروار عالیہ دن اللہ نے شفائے کل ہی اطاف فرما مقدوم صاحب دے جتنے ہی عزیز و کارف جتنے ہی اتھ برادری صدات گردیزی موجود ان مالک انہوں نے دشمن دے شرط و شیطان دے شرط و محفوظ فرما میرے اللہ جو نے اس جانے فانج تو کوچھ کر کے انہیں درجات بلند فرما میرے اللہ تو رحیم تو کریم امام رضا عباد شاہ دے غیبی خزانے چو اطاف فرما میرے وائی بلترام پیر اجاز سین شمسی صاحب بیمار جنابے سید السائدین دی بیماری دا واسطہ میرے اللہ شفائے کل ہی اطاف فرما بھائی عباس گردیزی دے والد محترم بیمار میرے اللہ شفائے کل ہی اطاف فرما بھائی جان دی جو بھی دلی دعائیں ذکر خیر دا صدقہ کر کے میرے اللہ اپنی بارگاہ عظیم چکبول تے منظور فرما میرے اللہ میرے بھائی افتغار حسینی صاحب دی میرے اللہ زبان جو مزید تصیر اطاف فرما میرے اللہ سنو بار بار کربلہ دی زیارت نصیب فرما سنو بار بار مشہد بادشاہ سرکار امام رضا دی زیارت نصیب فرما میرے اللہ او عمل کرنے توفیق دا فرما میرے اللہ جنہے تیری بارگج قبول ہون آل محمد بھی ساڑھے ترازی ہون میرے اللہ ساڑھے صغیرہ قبیرہ گناہ سرکار حسینین شریفین دا صدقہ کر کے ماف فرما میرے اللہ ساڑھے گلتیاں در گزر فرما میرے اللہ تو رحیم تو کریے میں ماف کرنے والا ہے میرے مالک جو جو بھی ساڑھے کو خطا ہوں میرے مالک آل محمد دی عظمت دا واسطہ خطا ہوں ماں فرما جنہ جنہ تیری دربارچ حد جائل میرے مالک انا دے حد جائل اپنے دربارچ خالی ناولا میں جناب سیدہ دے خالی ولن دا واسطہ میرے اللہ ساڑھے تمام نیک حجات اپنی بارگاچ قبول منظور فرما میرے اللہ ہر مومن مولائی نو اپنے گھر شادر و بادرک میرے اللہ اس پور شعب دورچہ ہر مومن مولائی دے عزت محفوظ فرما میرے اللہ جنہ دے گھر نینہ دے گھر عطا فرما میرے اللہ جنہ کو رزق نینہ رزق عطا فرما جنہ کو اولاد نی میرے مالک امام رضا باشدہ واسطہ صالح اولاد عطا فرما میرے اللہ ساڑھے حضر حاکم سرکار حضرت صاحب الاسر و الزمان بقیات اللہ باشدہ ظہور فرما سرکار دے زیارت نصیب فرما میرے بھائی طاہر دے جو نیک شریعہ جات قبول منظور فرما مالک زندگی تاندر اسی سیت و سلامتی تا فرما اے شاگر دے سرکار دے بارگاہ دا پرانا نوکرے میرے اللہ دے نوکری قبول منظور فرما میرے اللہ اپنی زاد سوا سانو کس ادامہ ہتائے نہ فرمائیں اللہم آقن لنے ولیے کال حجت ابن الحسن سرواتو کا لہے والا بائی فی حاضر سات و فی کل سات ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیل من حتات اس کے نورزہ کا توان و تمتیو فی ہا تویلا یا رب محمد و علی محمد صلی علی محمد و علی محمد و اجل فرجع علی محمد یا زہرہ بحق ابن زہرہ